اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین عمران خان نے اپنے قتل کا پورا پلان جو ہے وہ بیان کر دیا ہے عمران خان کو یقین ہے کہ ان کو مرتضی بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پہلے پانچ پولس والوں کو قتل کیا جائے گا ناظرین اس پر آج کی سوڈیو میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کو پولس والے اطلاع دے رہے تھے یا کوئی اور یہ بھی آج کی سوڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین دوسری طرف حکومت نے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے اس پر بھی آج کی سوڈیو میں بات کریں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں بات کریں گے بریگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی کی شہادت پر ناظرین اس سبھ پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کی ایڈیٹر اور دن ٹی وی کی بیورو شیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب عمران خان نے اپنے پورے قتل کا جو پلان تھا وہ بیان کر دیا ہے اور انہوں نے یقین انہیں یقین ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پانچ پولس والوں کو پہلے مارا جائے گا آئی جی اسلامباد اور جو ہینڈلرز ہیں انہوں نے ان کے قتل کے لیے ایک سکوارڈ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے لیکن عمران خان نے جو آج اپنے قتل کا منصوبہ بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا جی دو سکوارڈ تشکیل دیئے گئے ہیں ایک ہماری طرف شامل ہو جائے گا وہ پھر دوسرے پولس والے پانچ مارے گا اور پھر میرے اوپر عملہ ہوگا اور فائنلی وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور بالکل مرزا بھٹو کی طرح مارنے کا پلان ہے مجھے اور اس کو پہلے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی مجھے مار دیا جانا تھا دیکھیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ وہاں سے روانہ ہوئے ان کو ساڑھے گیرہ بجے کال گئی اسلامباز سے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے پولس والوں نے کال کی اور انہوں نے بتایا یہ جھوٹ بولتے ہیں جنرلیسٹ مطلب پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں اور جنرلیسٹوں کے روپ میں ہیں انہوں نے ان کو کال کر کے بتایا کہ یہاں پہ بڑا منصوبہ ہے اور آپ کو پکڑ کے گرفتار کر لیا جائے گا اور پورا پلان موجود ہے اور باقی یہ قتل والا تو یہ خود ہی ڈراما لگا لیتا ہے اور یہاں پہ سادہ کپڑوں میں بھی پھر رہے ہیں لوگ دیکھیں میری بات سنے جہاں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ سپیشل برانچ کی وہاں پہ آئی بی کی وہاں پہ تمام انٹیلیس ایدانوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں یہ کوئی انوکھا ہے ہر جلسے میں ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ریپورٹیں بھی لکھتے رہتے ہیں یہ کوئی انوکھا کام ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور بھائی وہ تو مدد جنرلسٹ ہوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں پریس کلاب میں بیس بدل کے پھر رہے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہوتا ہے اور یہ ان کو بتایا گیا کہ جناب ادھر تو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور یہ جنرلسٹیں بتانے والے میں آپ کو پوری شورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں ان کا پلان جو تھا پہلے سے وہ یہ تھا یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ پولیس نے بتایا اور فلان نے بتایا دیکھیں وہاں پہ ایک ایج تھرٹین ہے جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہاں رکھوائے انہوں نے اس لیے کہ ان کے پاس سامنے لوجسٹک سپورٹ تھی اس کی ایج تھرٹین کہ ایج تھرٹین سارا آزم سواتی نے بیچا ہے یہ بیسیکلی ریگولر سیکٹر نہیں ہے وہاں پہ زمین لے کے چونکہ ادھر جو ہے وہ نسٹ ہے اور آگے زمین تھی وہ اس نے شاملات و عاملات خرید کے ساتھ ملا کے وہ ساری انہوں نے بیچی ہے آزم سواتی نے اور یہ اسد عمر کا حلقہ ہے وہاں پہ لاؤ کے جو پلازے زیر تعمیر ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے وہاں پہ لاؤ کے وہ بلڈر بھی پٹھان ہے سارے کے سارے موسٹلی وہاں پہ زیادتر پشٹون ہے تو وہاں پہ لاؤ کے انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ بندے بٹھائے ہوئے تھے ان کو کھانا شانا بھی رات کو دیا اور ان کو ٹائم بتایا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ وہ تین بجے کر ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ ادھر پہنچے گا آپ نے یہاں سے انٹر ہو جانا ہے اور جو ہے نا کام ڈالنا ہے یہ ایک ایج تھرٹین کے میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ اور دوسرا جو ہے جی الیون سے لوگ آئے وہ بھی صد عمر کے ہلکے میں آتا ہے تو دونوں طرف سے بسیکلی یہ پورا ان کا پلان تھا کہ یہاں سے لوگ نکلیں گے ادھر سے لوگ آئیں گے یہ ایج تھرٹین یہ جو ہے وہ جی الیون اور یہاں پہ یوڈیشل کمپلیکس ہے تو اس نے جب یہاں پہ پہنچنا ہے تو آگے وہ سارا کچھ درم برم کر دیں گے پورا سکورٹی پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا اور در جو ہے وہ گرفتاری کا وہ اس کو گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا اس میں یہ کامیاب رہے پولیس کو مار بھی پڑی اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے وہ میرے ایک رپورٹر ہیں دن کے وہ گئے وہاں پہ تو وہ آگے مجھے اب سٹوری شام کو سنا رہے تھے کہ سار جی وہاں پہ یہ ہوا کہ پولیس نے جب ادھر سے ادھر سے شیل مارے تو پہلے ہوا ادھر کی چل رہی تھی جو ہی پولیس نے شیل مارے تو ہوا ادھر کی چلنی شروع ہو گئی اور یہ عمران کے لئے کوئی جو ہے وہ مدد آگی ہو یار واسطہ آگا ہے اور ایک وہ جو ہے وہ اسی طرح مطلب بول کا رپورٹر ایک جناب وہ تفسرہ کر رہا تھا کہ جناب بڑے بندے نکل آئے پتہ نہیں کتنے ہزار بندے تھے دس ہزار زیادہ وہ تین ہزار بندہ تھا یار کیا بات کرتے ہیں آپ تو وہاں پہ فٹی مطلب آپ دیکھیں نا کوئی دو ہزار گاڑی ہوگی اور دو ہزار گاڑی جو ہے نا وہ وہ ہوگی جو تقریباً بارہ پندرہ سو ان کی تھی باقی جو روڈ ٹریفک جیم ہوگی وہ ساتھ شامل ہوگی ہزار بارہ سو ان کی ہوگی باقی وہاں پہ انہوں لوگ لیا گیا بٹھائے ہوگئے تھے ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف سے انہوں نے آکے نہ کوئی ہوا ادھر سے ادھر اس کی وجہ سے ہوگئی اور نہ یہ کوئی اتنا جو ہے نا وہ ہے ہوا ضرور ہوا دیکھیں نا ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہمارے ٹریننگ انٹی رائٹس پولیس کی کتنی ٹریننگ ہے ککھ بھی نہیں آگا ہے تو وہ انہوں نے جب شیل مارے تو ہوا کا روخ آلڑی دی اسی پہ وہ جو آپس میں ان کا رولہ اسی وجہ سے ہوا ایف سی بی تھی اور جو ہے وہ رینجر اور یہ پولیس تھی تو وہ ان کو یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ بھئی آپ اس سائیڈ پہ نہ مارے ہیں کیونکہ یہاں سے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی تربیت کی اخامی کے ویسے یہ کر رہے تھے یا ان میں کوئی لوگ ایسے تھے جو کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے دانستہ یہ کیا یہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ایسے ہی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا تو یہ اس کی ساری کہانی تھی اس کے جو رپورٹر تھے اس کے رپورٹر مین یوٹیوبر وہ اس کو بتا رہے تھے کہ اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا جو ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں فواد شوہد دوسری سے شبلی شبلی صد عمر سے بھی تو بیسیکلی یہ پلان تھا کہ پہلے سے انہوں نے لوجسٹک وہ چونی کچاری میں آتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہاں پہ لوجسٹک نہیں ملنی تھی کسی سائیڈ پہ وہ انسائیڈ ہے تو وہاں پہ جو ہے نا موت کا پھندہ قرار دے دیا اور پھر وہ پتھانو وہ اس حلقے میں بہت زیادہ پشتون ہیں اور پھر دونوں طرف بندے لا کے بٹھا دیئے پیچھے سے جو بیک اپ آیا تھوڑا بہت وہ سرور خان ترنول سے بندے شندے لے آیا ترنول میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساری جگہ جو بکی ہیں پچھلے بیس سالوں میں پندرہ سالوں میں ساری ساری پشتونوں میں خریدی ہیں پشتونوں نے نہیں آئی بہت سارے ان میں اگوانی ہیں اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جو بندے پکڑے ہوئے ہیں اس میں سے بہت سارے نکلیں گے جو ہونستان سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ یہ کارڈ تارک ملک کا ایک بھائی جو ہے وہ کام ہی یہ کرتا تھا کارڈ بنا بنا آ کے دینا اب وہ وہاں پہ لوگ جا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں چیرمن نادرہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو تو ہم نے نکال دیا ہے جن لوگوں نے پیسے لیے پکڑے گئے بات میں تو وہ کہتے ہیں نکال دیا اس کو کئی اور بٹھا دیا انہوں نے تو دیکھیں یہ اس طرح کا یہ پورا ایک پلان تھا اب اس کو اگلے کے ساتھ کہ جی آئی جی اسلامباد کو سکارڈ او بھائی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جی پہلے وہ تمہارے ساتھ بندوں میں بندے شامل کریں گے وہ پانچ پولیس والے ماریں گے پانچ اب یہ اس کو توتہ کہا نہیں پتا نہیں کس نے سنائی ہے یا عمران سیریز پڑھتا رہتا ہے بیٹھ کے یہ نہیں پتا یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کیا نام کہتے ہیں وہ موکلین موکلوں شاکلوں نے یہ کہانی سنائی ہو مگر یہ بالکل ایک فضول لگویا آپ کے پاس اگر کوئی سالیڈ ثبوت ہے آپ کو کسی نے ویڈس ایپ مطلب اس کے کان میں کوئی پھونک مارتا ہے تو وہ یہاں سے جا کے نکل جاتی ہے وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے میں اس لیے پچھلے واقعات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جو رشید صاحب چیرمن پیمرہ رہے ہیں فارغ ہو گئے ان کے نوازشیف صاحب کے اختلافات چل رہے تھے ان کو پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ نے ہٹا دیا پھر جوہ وہ بھال ہوئے پھر ہٹائے گئے وہ کہیں ایک صافی ان کو پکڑ کے لے گئے ان کے پاس وہ بھی عمران کے بڑے چانے والے تھے کہ آئیں جی ان کو جا کے بریفنگ دیتے ہیں ان دنوں دھرنا ہو رہا تھا تو اس نے گھر جا کے بتایا جی کہ یہ مرسا زیادتی ہو رہی ہے تو بڑے جائد نا یہ وہ تو میں آکے چوش صاحب تو اسی دیکھنا ہوں نہ کی وہی بات ہوئی اس نے اسی شام کنٹینر پر چڑھ کے کہا کہ اوہ چیرمن پیمرہ میر پاس آیا تھا اس نے بتایا یہ مرسا زیادت یہ کر رہا ہے وہ جوڑی ہو دی نوکلی سیدھی ہونے سے وہ فارغ ہو گئی اور وہ گھر چلا گیا مثلا اس کے کان میں جو پھونک ماری جائے وہ یہاں سے نکل آتی اب یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کے کان میں پھونک کس نے ماری ہے اور دیکھیں اس کے کوئی قتل شدل کا منصوبہ نہیں جی موجودہ گورنمنٹ کے گاٹے فیٹو ہو جائے گا یہ اگر مطلب میں قتل کے منصوبہ کہہ رہا ہوں اس حکومت کے انٹ سے یا اس پولس کے انٹ سے اس پولس کے انٹ سے یا اس حکومت کے انٹ سے یہ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے ان کی سیاست تو پہلے ہی فارغ ہوئی پڑی ہے اس کا جو اور دوسرا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے گاٹے فیٹو بندہ کو اور مار جائے تو یہ صورتی آلہ جی اس میں یہ بالکل اہمیں مار رہا ہے اچھا ایک چیز اور جو یہ کہتا ہے کہ مرسا بھٹو کی طرح مجھے مار دیا جائے گا اوہ بھائی کجا گٹا کجا بربٹا اللہ کے بندے مرسا بھٹو قتل سے تین دن پہلے پنڈی آیا اور اسکرمال کالجی میں امن کروینشن رکھا ہوا تھا اس نے اپنی پارٹی کا وہاں پہ جو ہے نا وہ سیل کر دیا گیا اس کو بار لگا کے اسکرمال کالجی راول پنڈی کو میں بھی گیا ہوا تھا کہ چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ خالد نواز وہ بھی شو بھی اس وقت تھے سٹوڈنٹ لیڈر تھے تو اور وہاں پہ اس نے خطاب کرنا تھا انہوں نے بند کر دیا تو وہاں پہ آکے اس کے ساتھ لڑکے شڑکے کافی تھے اس نے پھر دیکھا جب تو سب کی یہ خواہش تھی لڑکوں کی کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکے جی جنگلے شنگلے یہ تارے شاریں اور ہم جا کے سٹیج بنا ہوا ہے وہاں پہ خطاب کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا مگر اس نے وہاں پہ سپیچ کی اس نے کہا میں نے سارے زندگی یہی کام کیا ہے کہ قانون توڑا ہے میں پہلی رفعہ اس چونکہ اس کنوینشن کا نام امن کنوینشن رکھا گیا ہے تو میں ایک چیز اللہ علیہ لان کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تارے شارے مجھے نہیں روک سکتی میں ایک منٹ میں اٹھا کے پرے پھینک دوں مگر مجھے اس بات کا حیاء ہے کہ میں سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ امن کنوینشن کے نام پہ بے امنی نہیں سکھا سکتا قانون توڑنا نہیں سکھا سکتا نام امن کنوینشن ہے یہ سپیچ میں نے مطرہ بھٹو نے جیپ میں بیٹھ کے کی میں نے خود سنی وہاں پہ گیٹ کے اوپر اس سے اندر اس کوئی انٹری نہیں تھی وہ انٹر نہیں ہوا وہاں سے واپس چلا گیا تین دن بعد وہ سندھ میں اچھا ہاں وہاں پہ ایک بات اور اس نے کی اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں مگر بھٹو جو ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے اور میں جاؤں گا سندھ بھی جو اللہ نے لکھا ہے اور یہی بینزیر بھٹو کے آخری الفاظ سے جس دن وہ اسیسی نیٹ ہوئی کہ مجھے روکا گیا اور میں بھٹو سے کیا مقابلہ بھٹو سے کیا مقابلہ کریں گے آپ وہاں پورا خاندان دے دیا ہے تو وہاں سے سردہ وال نہیں لانڈ دیں دا کیا بات کرتا ہے تو دیکھیں یہ تو مجھے بھٹو جو ماضی اس کا تھا وہ تھا مگر جس وقت اس نے امن کنونشن کیا اس نے کہا بد امنی نہیں کروں گا نہ لاکھ جو ہے اس کو بریک کیا جائے گا تو روز قانون توڑتا ہے بابا تو روز لوگوں کو اکساتا ہے تو نے تو یہ دیکھیں نا مجھے بھٹو کے باپ کو پھانسی ہوئی الزام اسٹیبلشمنٹ پہ تھا اتنی گالیاں تو اس نے نہیں اسٹیبلشمنٹ کو دی ہوگی جتنی تو دے رہا ہے تو دیکھیں یہ ایمیٹ واہ ورڈو مطلب ایک اس نے بنایا ہویا ہے تماشا باقی حقیقت کوئی نہیں ہے اچھا بڑی صاحب حکومت نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے کیا عمران خان پر کریک ڈاؤن کے بعد یہ الیکشن ہوگا دیکھیں عام انتخابات پہلے سے ہاں میں نے تو پروگرام میں بھی کہا ہوا ہے کہ جی جنرل الیکشن ہوگا آفٹر اکتوبر ہوگا یا اکتوبر میں ہوگا مگر اس وقت نہیں ہوگا جو کہ شیڈول دیا گیا آپ گورنمنٹ نے اس کو اسمبلی میں انہوں نے ڈیبیٹ کھول دی ہے تاکہ عدالتوں جو کرنا ہے ادھر چیف جسس نے کہا میں یہ مداخلت کروں گا میں کہا اچھا چال کرنا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہم بڑی اعترام کرتے ہیں مگر پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے دو دفعہ سکیورٹی بھی نہیں ہو سکتی تو اب دیکھتے ہیں کہ مندیال صاحب کل سو موٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے تو یہ عام انتخابات کا تو پہلے سے تیع تھا جی اور باقی رہ گی سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تو یہ دیکھتے ہیں آپ کیسے چیف جسس اس کو انشور کریں گے اچھا بڑی صاحب ویڈیو کے لاسٹ میں بات کرتے ہیں برگیڈیا مصطفیٰ کمال بر کی کوپریشن سے واپسی پر شہید کیا گیا آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی کیا کہیں گے ان کے حوالے سے یہ کیسے افسر تھے اچھا اس پچھلے سوال کا آپ کا دوسرا پارٹ بھی تھا کہ وہ کیا عمران خان کریک ڈون کے بعد کریک ڈون دیکھیں کریک ڈون تو ہوا ہی نہیں ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کوئی چار پانچ سو بندہ عسانباد میں پکڑا گیا ہے وہ پہچان پہچان کے ناظرہ سے پکڑ رہے ہیں اور اف آئی آر دے رہے ہیں اس سے پہلے کوئی بڑا کریک ڈون نہیں مار شہر پڑی وہاں پہ بھی جو ہوا دیکھیں وہ پولیس کے اوپر کریک ڈون ہوا پولیس کو تو غیر مسلح رکھا گیا اور لاہور میں بھی کریک ڈون پولیس کے اوپر ہوا مار تو پولیس کو پڑی سار ان کے پھٹے ان کے کتنے ورکر زخمی ہوئے ہیں ہسپتالوں میں گنے جا گئے اچھا یہ جو بات ہے برگیڈیر صاحب علی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی دیکھیں یہ ایک بہت بڑی شادت ہے وجہ اس کی کیا ہے لوگ اس کو ایک برگیڈیر کے اشادت کے طور پر لے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جو سیکٹر کمینڈر ہوتا ہے وہ جو پروینشنل اس کا درجہ جو ہے پروینشنل چیف کا ہوتا ہے صوبائی چیف ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس کا اب کے پی کے چلے انہوں نے دو ایسوں میں شاید کیا ہوا ہے تو ایک ایسے کے جو ہے وہ سربراہ تھے برگیڈیر مصوہ کمال برکی اور بڑے شاندار انسان تھے بڑے دلہر تھے یہ پچھلے دنوں میں جتنی کمر ٹوٹی دہشت گرد مارے گئے ادھر 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 جہاں جہاں مارے گئے وہ بیسیکلی یہ پیچھے جو ہے مصوہ کمال برکی تھے اور جہاں کے گھوزکے مارنا آپریشن کو لیڈ کرنا یہ نہیں کہ اپنا نیچے والوں کو بھیج دیا اور بہت ٹھیک ہے ابھی بھی یہ انگور اڈا سے واپس آ رہے تھے اور یہ ظاہری بات ہے دیکھیں جب اس کام میں آپ ہوتے ہیں تو کہیں پہ آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی انفارمیشن یا کوئی کلو نکلتا ہے جس کے نتیجے میں جو آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے پہلے وہ خانے وال میں بھی اسی طرح کا ایک ڈیپٹی ڈریکٹر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے تو دیکھیں ان کی خدمات جو ہیں برگیڈیر مصوہ کمال برکی جو ہے ان کی اسی کام میں جو ہے وہ زندگی مطلب وہ روزانہ جو ہے موت کی بازی کھیلتے آئے پچھلے کافی عرصے سے یہی کام کر رہے تھے کب سے وہ شروع ہوا جو آپ دیکھ لیں کہ دوہزار چودہ سے آنورڈ جب آرمی پبلک ہوا اس کی انویسٹیگیشن دوسری مطلب یہ ان کا نام جو ہے وہ خوف کی علامت جو ہے وہ دہشتگردوں کے لیے سمجھا جاتا تھا اور اللہ کی رضا یہ تھی کہ اپنے میشن سے واپسی پہ وہ اپنے ایریے میں شہید ہو گئے ان کے ساتھ باقی لوگ بھی تھے آج ان کی نمازہ جنازہ ادا کر دی گئی اور اس میں جو ہے وہ صدر عارف علوی وزرعظم شباہ شریف اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور جو چیرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں ان سب نے سیر چیم شاہد ان سب نے شرکت کی ہے ریس کورس میں ان کی ادا کی گئی جو پہلے الکار شہید ہوئے ان کی پہلے جو ہے وہ اپنے اپنے ابائی علاقوں میں ادا کی گئی تو یہ ایک ان کے لیے جو ہے وہ شہادت کا عزاز ان کے حصے میں آیا ہے مگر ایک کمال کا افسر تھا ایک بڑی نقصان ہے پاکستان کی انٹیلیجنس صوبائی انٹیلیجنس کے اپنے جو سیکٹر ہے اس کے وہ چیف تھے تو یہ ایک جو ہے ٹی ٹی پی نے ان کو کہیں سے جو ہے وہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا جی بندے ان کے پچھلے دنوں میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے اور ہر طرف مارے گئے ہیں ادھر بھی ادھر بھی تو ظاہری بات ہے یہ ایک بندہ فرانٹ فوٹ پہ ایک افسر کھیل رہا تھا خود جا کے آپریٹ کر رہا تھا اور اس کے حصے میں شہادت آئی ہے جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ ملک جو ہے وہ بہرانوں کی طرف جا رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ناظرین وفاقی دارو الحکومت اسلامباد میں خبر گرم ہے کہ امرجنسی کا نفاظ ہو سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امرجنسی نافذ کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے لئے چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کر لیں